بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج بات کریں گے کہ ہزبنڈ وائپ ریلیشنشپ کے حوالے سے جو ہماری مفتوک چل رہی ہے اس میں ہم نے اس سے پہلے جو ڈسکس کیا تھا کمیونکیشن بھی کیا تھا آج ہم بات کریں گے کہ کون سی دو اور چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں ہزبنڈ وائپ ریلیشنشپ کو بہترین بنانے کے لیے لیکن پہلی چیز آجاتی ہے ٹرسٹ یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان ٹرسٹ کا ایک رشتہ ہوگا اور ان میں اعتماد کا رشتہ ہوگا ان میں خلوص کا رشتہ ہوگا تو پھر اس رشتے کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا نہ ہی شیطان اس رشتے کو خراب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جو شیطانی خسلتوں والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں وہ جو ہے اس رشتے کو خراب کر سکتے ہیں تو پہلی چیز تو آجاتی ہے کہ آپ کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ اپنے سپاؤس کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے یعنی آپ کی وائف پہ آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے اور آپ کی وائف پہ آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے پہلی چیز تو یہ آجاتی ہے اور اس میں ہی ساری جو حقیقت ہے وہ پنہا ہے یعنی یہ کہ اگر ٹرسٹ اگر ہم بیچ میں سے ہٹا دے تو باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ وہ ان کی پر کوئی حیثیت رہنی جاتی دوسری چیز جو ہے وہ ہے کمیونکیشن کہ کمیونکیشن گیپ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کی جتنی بھی لڑائی ہو جتنا بھی جھگڑا ہو کبھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے میہ بیوی میں لڑائی لیکن یہ کہ کمیونکیشن گیپ پھر بھی نہیں آنے دیں ہمیشہ کمیونکیشن لازمی رکھیں اگر ہو گئی یہ لڑائی تو دن بھر میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ رات کو سونے سے پہلے کم سے کم اپنی کمیونکیشن کو بحال کر کے سوئے تاکہ وہ جو شیطان کو خوش کرنے والا ایک موقع ہوتا ہے جسے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پہ لگاتا ہے اور پھر باری باری جو بھی اس کے چیلے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی کارگزاری بتاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ کہ ایک شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی داد دیں تو پھر شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ اس کی حسنہ وضائی کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا تو بعد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو اگر میاں بیوی کا رشتہ اگر خراب ہو جائے تو پھر شیطان کے لئے بڑا آسان رستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خیندانی نظام کو کسی طریقے سے خراب کر سکے اور مزید بڑے پیمانے پر اس کو پھیلا سکے آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر کیا ہے کہ وہاں پر فیملی سسٹم تو ختم ہو چکے اور وہاں پر جو ہے ایسا نہیں کہ وہاں پر فیملیز نہیں ہیں لیکن وہاں پر جو ہے لوگ آزاد رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شادی کریں گے تو بن جائیں گے پھر ہم کو ایک ہی شخص کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا یا ہمیں ایک ہی عورت کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا پھر ہم کسی ادھر ادھر کہیں پہ مو بھی نہیں مار سکتے تو یہ جو کمیونکیشن ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنے اپنا ایگو لے کے بیٹھ جائیں گے اور کمیونکیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر شیطان کو اپنا کام کرنے کا پورا پورا موقع بن جاتا ہے اور پھر وہ جو میاں بی بی کے درمیان تعلق خراب کرنے والی باتیں ہیں وہ ہونی شروع ہو جاتی کچھ بھی ہو جتنی بھی لڑائی ہو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے کمیونکیشن جو ہے وہ اس کو بحال کریں اور اس کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کمیونکیشن کو ختم نہ ہونے تھے کسی بھی صورت میں تیسری بہت اہم چیز جو ہے وہ ہے ریسپیکٹ یعنی میاں بی بی ایک دوسرے کی تمام جو بھی ان کی رائے ہیں اگر رائے کا اختلاف بھی ہے تب بھی اس کا ریسپیکٹ جو ہے وہ لازمی رکھیں ان کی رائے سے اختلاف بھی اگر ہو رہے آپ پس میں تب بھی ریسپیکٹ جو ہے ایک دوسرے کی رائے کا احترام ایک دوسرے کے اپینینز کا احترام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو میاں بی بی کے درمیان جو تعلق ہے وہ آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ایک ریسپیکٹ کا جو ایک ریشیو ہے اس کو بحال کر کے رکھیں اس کو کسی طریقے سے بھی کم نہ ہونے لیں میاں بی بی کے درمیان اگر ریسپیکٹ کا رشتہ ہوگا ایک اعتماد کا رشتہ ہوگا اور ایک جو ہے دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کا رشتہ ہوگا اور آپس میں دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے آپس میں دوسرے کی اپینینز کا احترام کریں گے تو پھر کبھی بھی ان میں آپس میں جو ہے وہ لڑائی پیدا نہیں ہوگی کوئی بیش میں آکے درمیان میں لڑائی پیدا نہیں کر سکتا تو یہ کچھ باتیں تھی جس میں میں نے آپ سے ارز کیا کہ پہلے ترسٹ دوسری چیزیں کمیونکیشن اور تیسری چیزیں ریسپیکٹ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ لازمی اپنی زندگی میں اس کو باندھ کے رکھیں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی صورت پر چھوڑنی نہیں ہیں اور ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بحال کر کے رکھنا ہے ایک تو کمیونکیشن گیپ کبھی نہیں کریٹ ہونے دینا اور ریسپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر سے باہر بھی جہاں پر آپ کا میکہ ہے وہاں پر یا جہاں جو شہر کے گھر والے ان کے سامنے بھی اس کی رائے کا اعترام ضرور کریں اس کو کہیں پر بھی جو ہے وہ اکیلا فیل نہ کرنے دیں آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ